اسلام علیکم ہمارے دل میں اچھے یا برے خیلات آتے ہیں ان کی جزا سزا ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کائنات میں جتنی اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور جتنی برائیاں وہ کس کی طرف سے ہیں شیطان کی طرف سے ہیں میرے محترم بھائیوں جو اچھے خیال ذہن میں آئیں گے وہ ہمیں کس کی طرف لے کے جائیں گے تو جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے یہ کس کے لئے میرے لئے اچھا جو اچھے خیالات ہیں وہ ہمیں کس کی طرف لے کے جائیں گے جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے ہمیں وہ خیالات کہاں پہ لے کے جائیں گے جنت میں اور جب برے خیالات ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں اچھا بتاو اچھے خیالات کر فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا جزا ملی کی نہیں ملی اور جتنے برے خیالات ہیں یہ کس کی طرف سے ہیں شیطان کی طرف سے اور جتنے برے خیالات ہمارے ذہن میں آتے جائیں گے اور ہم اس کو دوبارہ سے سوچتے جائیں گے اور آخر کار ہم کس کی طرف چل پڑیں گے کس کی طرف اب شیطان کہاں لے کے جائے گا اور وہ برائی کہاں لے جائے گی جہنم میں تو سزا ملے گی کی نہیں ملے گی میرے محترم بھائیوں جو خیال ذہن میں آتا ہے جب اچھا خیال آئے تو فوراں اللہ کا شکریہ دا کرو کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس کو کیا کرے گا اور بڑھا دے گا اور جیسے کوئی بری بات آئے تو شیطان سے فوراں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے پناہ مانگنی چاہیے اور جیسے ہم پناہ مانگیں گے تو پھر ہم کس کے طرف ہو گئے اللہ کی طرف تو دونوں صورتوں میں میں اللہ کیاں کیا ملے گا عجر ملے گا